الحمدللہ رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء سبحانکا لا عیم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریق خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما اور مدبرِ ان سجان کیلئے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا اللہم صلی علی محمد وعلى عالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى عالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى عالی ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین اکرام اسلام کا کوئی بھی کام کسی بھی طریقے سے فائدے سے خالی نہیں ہے اس میں دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے ہیں اسلام کے کسی بھی رکنوں کو لیجئے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ہی فائدہ ہے اسی طرح ایک اہم رکن ہے روزہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان دن بھر کھانے پینے سے رکا رہے دن بھر اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے سے رکا رہے بلکہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں تو گویا کہ روزہ جسمانی روحانی اور سماجی اعتبار سے فائدے مند ہے روزے کے فائدے جسمانی اعتبار سے بھی ہیں روزے کے فائدے روحانی اعتبار سے بھی ہیں اور روزے کے فائدے سماجی اعتبار سے بھی ہیں روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ آدمی فرض کو نبھانے والا ہو جائے اور روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ آدمی نوافل کا احتمام کرنے والا ہو جائے دیکھتے نہیں آپ جب لوگ تراوی کا احتمام کرتے ہیں تو یہ درس دلانا مقصود ہے یہ سبق یاد دلانا مقصود ہے اور بھی نوافلیں ہیں اور بھی سنتیں ہیں جس کا احتمام کیا جائے روزے کا مقصد ہے کہ آدمی نوافلوں کا احتمام کرنے والا ہو جائے روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہمدردی غمگساری کا جذبہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو لوگوں کی ہمدردی سمجھنے کے لئے پیدا کیا ہے کسی شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیان یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کے ساتھ ہمدردی غمغساری کے لیے پیدا کیا ہے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کے لیے پیدا کیا ہے ورنہ اللہ کی اطاعت کے لیے فرشتے کافی ہیں اللہ کی فرمابرداری کے لیے فرشتے کافی ہیں حالی نے کہا خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوڑ جس کے جگر پر کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر پڑے گم کا سایا نہ اس بے اثر پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اللہ اس انسان پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں کا درد اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا ہے کسی کے یہاں مسئبت آئی ہوئی ہے لیکن اس آدمی کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا تو حالی نے کہا زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو یہ روزے کا ایک اہم فائدہ ہے کہ روزے کی وجہ سے سماجی طور پر ہمارے اندر لوگوں کے سلسلے میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں روزے کا اہم فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا نفس پاک اور صاف ہو جائے روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے فرشتے ہمارے لئے دعا کریں روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بخشوا لیں روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں یاد رکھیے رمضان کا مہینہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے روزے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو یاد کریں آپ غور کیجئے کیا اعتقاف میں بیٹھ کر غارِ حرا کی یاد نہیں آتی بلکل غارِ حرا کی یاد آتی ہے کیونکہ یہ مہینہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے آدمی جب اعتقاف میں بیٹھتا ہے گویا کہ اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے اس زمانے کو یاد کر رہا ہے اس دور کو یاد کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو فرشتہ اترا تھا جبریلِ امین آئے تھے اور قرآن کا نزول شروع ہوا تھا تو اہم مقصد ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دس دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں صحیح مسلم کتاب العتقاف کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر ایک ہزار اکسو پچھتر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر اللہ آخری ما لا یجتہد فی غیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں جتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے تو رمضان کا اہم مقصد ہے کہ قرآن کے مقصد کو سمجھا جائے روزہ کا اہم مقصد ہے کہ قرآن کے نزول کے مقاصد کو سمجھا جائے روزہ کس لئے آیا غور کیجئے جب بہیمیاں ہمارے اندر غالب آ جائے حیوانوں کی صفت ہمارے اندر آ جائے تو ضروری ہے کہ جس چیز سے آ رہی ہے اس کو توڑ دیا جائے تو اس سے بہتر کون سی شکل ہو سکتی ہے کہ آدمی روزہ رکھے اس سے بہتر کوئی شکل نہیں ہے تو روزہ سب سے بہترین علاج ہے اس لئے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں اسی طرح ہمارا تین طریقے کا نفس ہے ایک نفس یہ ہے کہ ہم کو برائی پر اُبھارتا ہے دوسرا نفس یہ ہے کہ ہم کو ملامت کرتا ہے کہ تُو نے غلط کام کیا اور ہمارے اندر تیسرا نفس یہ ہے وہ مطمئن ہو جاتا کہ ہم نے نیک کام کر لیا اب ہمارا فائدہ ہے روزہ کون سے نفس کے لئے آیا غور کرنے کی بات ہے ہمارے اندر جو برائی پیدا کرنے والا نفس ہے اور برائی کے لئے اُبھارنے والا نفس ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں اور ملامت کرنے والے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں اور مطمئن ہو جانے والے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں تو ہمارے اندر حیوانی صفت کو غالب کرنے والا نفس ہے نفس امارہ تو اس کو دبانا ہے اس کو دبانے کے لئے روزے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر تیرپن اللہ نے کہا وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسْسُوءِ وہ آدمی فائدے میں ہے اور میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر تیرپن آپ غور کیجئے روزہ کس طریقے سے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے روزہ کھولنے سے پہلے جب سارے سامان آگے رکھے ہوئے ہیں بہترین کھانے موجود ہیں پینے کے لئے شربت بھی موجود ہے لیکن ایک منٹ پہلے بھی کوئی بھی آدمی روزہ کھول نہیں سکتا سورج ڈوبنے سے ایک منٹ پہلے بھی کوئی چیز آدمی کھا نہیں سکتا شربت اٹھا کے پی نہیں سکتا اس سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا کوئی مادہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے نہیں تو پتا چلا روزہ نفس امارہ کو کنٹرول کرنے والا ہے برائی پر اُبھارنے والے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہے اور اس کو صحیح سمت پر لگانے والا ہے روزے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے ہمارا میدہ جو ہے وہ بیماریوں کا ایک گھر ہے اور پرہیز اس کا علاج ہے ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہوں گے کہ اس کا طبی فائدہ بھی ہے روزے کا لیکن ہم اور آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جسمانی فائدہ بھی ہے اس کے طبی فائدہ بھی ہے اس کا اگر کوئی مشین ہے اور وہ مشین ہمیشہ چلتی رہے اس کو آرام نہ دیا جائے تو وہ مشین خراب ہو جائے گی اور صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی اسی طریقے سے ہمارا میدہ ہے اگر اس کو کچھ وقت کے لیے آرام نہ دیا جائے تو وہ خراب ہو سکتا ہے حازمہ بگڑ سکتا ہے طاقت جو ہے حزم کرنے کی وہ خراب ہو سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو آرام دیا جائے تو رمضان کا مہینہ میدے کو آرام دینے کے لئے بہترین مہینہ ہے تاکہ ایک مہینے تک میدہ جو ہے پھر نئے سیرے سے تازہ ہو جائے اور وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرنے لگے اس لئے بہت ساری لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان کا حازمہ صحیح ہو جس کو بھی روزہ رکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ بات ہو لیکن ہم مسلمان صرف اللہ کے لئے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں بہت ساری لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لئے روزہ رکھتے ہیں بہت ساری لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے جسم کی چربی پگھلانے کے لئے روزہ رکھتے ہیں بہت ساری لوگ اپنے اپنے حساب سے روزہ رکھتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ اسے ہو طبی کچھ بھی فائدہ ہو سائنس کے اعتبار سے کچھ بھی فائدہ ہو لیکن مسلمان صرف اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے تو روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ میدہ جو ہے وہی صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے حازمے کی خرابی ختم ہو جاتی ہے حازمہ درست ہو جاتا ہے جسم چست ہو جاتا ہے مشین نئے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح روزے کا ایک اہم مقصد اور ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ذرا احساس ہو ان مالداروں کو کن مالداروں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے روزہ رکھے ہوئے ہیں ایک دن روزے کا فائدہ اور ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ مالداروں کے دنوں میں غریبوں یتیموں مسکینوں بیواؤں محتاجوں اور معذوروں کے سلسلے میں جذبہ پائدہ ہو سکے ایک دن وہ بھوکا رہ کر لاغر ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے جسم اس کا کمزور نظر آ رہا ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کئی کئی دن تک بھوکے ہیں انہیں پورا کھانا نہیں ملتا تو کم سے کم ایسے مالدار حضرات اپنے دل کے اندر ان لوگوں کے تعلق سے ہمدردی تو رکھیں غم گساری تو کریں ان کے غم میں شریک تو ہو انہیں احساس تو ہو کہ ہم ایک دن بھوکے نہیں رہ سکتے صبح سے شام تک بھوکے نہیں رہ سکتے تو وہ لوگ کیسے بھوکے رہتے ہوں گے ان کو کھانا کیسے ملتا ہوگا ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی تو روزہ اس لیے بھی ہے تاکہ آدمی کے اندر اپنے بھائی کے تعلق سے نیکی کا جذبہ پیدا ہو اپنے بھائی کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو اپنے بھائی کے تعلق سے مدد اور تعاون کا جذبہ پیدا ہو روزے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے اسی طرح روزے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے ذرا غور کیجئے کیا کوئی روزے دار جس کا تعلق اللہ کے ساتھ سچا ہے وہ دوسرے کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیا کوئی روزہ رکھ کر اللہ کے ساتھ سچ بولا ہے کیا دوسرے کے ساتھ وہ جھوڑ بولے گا ایسا نہیں ہو سکتا جس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو گیا وہ انسانوں کے ساتھ بھی مضبوط رہے گا یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ امانتداری کے ساتھ پیش آئیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے لگیں ایسا نہیں ہو سکتا روزہ یہ نہیں سکھاتا ہے روزہ ہمارے دل کے اندر یہ پروان نہیں چڑھاتا ہے بلکہ روزے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ پکا اور سچا ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی پکا اور سچا رہے گا اسی لئے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے انسانوں کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا جائے میں کہتا ہوں پہلے لوگ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے صحیح کر لیں تب انسانوں کے ساتھ رشتے صحیح ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس بنیاد تو کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات درست کریں گے تو ایک بنیاد ہے اللہ پر بھروسہ اللہ پر یقین اللہ پر ایمان اگر اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح ہیں تو ہم دوسری کے ساتھ بھی اپنے تعلقات درست رکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم نیک بنے بیٹھے ہیں اور جب لوگ نہیں دیکھتے تو ہم برے ہو جاتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے اگر اللہ کے ساتھ ہیں تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے یہ ہے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزاریں گے تو روزہ جو ہے ہمارے دلوں میں خوف الہی پیدا کرتا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں ہم لوگوں کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے ہیں اللہ نے کیا سکھایا کہ اللہ کے لیے اللہ کے واسطے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کا بدلہ ہمیں ملے گا تو جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جائے اللہ تعالی اس کا بدلہ بھرپور دیتا ہے جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کام کو خلوص کہتے ہیں اور جو کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ ہے ریاکاری دکھاوا اسلام کے اندر ریاکاری کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں خلوص کی للہیت کی جگہ ہے اس لیے اللہ کے واسطے کسی کی مدد کرنی ہے اور روزہ ہمارے اندر خوفِ الہی پیدا کرتا ہے روزہ کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہم دن میں اپنی بیوی سے اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ملنا ہمارے لیے حرام تھا روزہ کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ دن میں اگر ہم شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی سے ملنا ان کے ساتھ ہم بستر ہونا ہمارے لیے حرام تھا غور کرنا ہے کتنے بھائی ایسے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں کہ ان کی شادی ہو ان کے اندر طاقت ہے لیکن شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ان کا انتظام کیسے ہو پائے گا اگر میں ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا تو وہ لوگ کیسے برداشت کرتے ہوں گے تو روزہ اس کا بہترین علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر سرسٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار چھہ سٹھ کننا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا کہ ہم لوگ چند نوجوان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت من استطاع الباعت فلیتزوج تم میں سے اگر کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے تو چاہیے کہ شادی کر لے فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ شادی کرنے سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے وَمَلْلَمْ يَسْتَتَ فَحَلَيْهِ بِسْسَوْمْ اور اگر کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا روزہ رکھنے سے جسمانی شہوانی طاقت کا خاتمہ ہو جائے گا تو روزہ ان لوگوں کے لئے بھی بہترین علاج ہے جن کے پاس بیوی نہیں ہے اور اس کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے افسوس کے بعد تو یہ ہے کہ آج کل زنا بلکل آسان ہے اور نکاح کرنا کافی مشکل ہے اگر زنا پر کنٹرول کرنا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ نکاح کو آسان کریں روزہ ایسے لوگوں کے لئے جن کے لئے بیوی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے یا ایسی عورتوں کے لئے جن کے لئے شوہر کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے ضروری ہے کہ اپنی خواہش کو دبانے کے لئے روزہ رکھے روزہ اس کی خواہش کو دبانے کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ بہترین علاج ہے تو غور کیجئے روزہ کے مقاصد میں بہت سارے مقاصد ہیں آدمی کس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرنے میں آگے بڑھتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے اور ایک مہینے تک جب اس کی اس طریقے سے تیاری ہوتی رہتی ہے تو گیارہ مہینے تک اس کا اثر نظر آتا ہے اس لئے ہم اور آپ کو کوشش کرنا ہے اور آگے بڑھنی ہے تاکہ روزہ کے تمام فائدے جو ہیں اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں روزہ کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ روزہ ہمارے اخلاق کو جوڑنے کا کام کرتا ہے روزہ کا اہم مقصد یہ ہے کہ دل سے اخلاق کو جوڑا جائے ظاہری اخلاق نہیں آدمی وقتی طور پر دکھاتا ہے لیکن دل میں کچھ اور رکھے ہوا ہے روزہ اس بات پر ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم دل سے سچے اخلاق کو جوڑیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے رکھیں روزہ کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ غلط کاموں سے چھٹکارہ ہمیں دلاتا ہے کسی کو شراب پینے کی عادت ہے کسی کو سیکریٹ پینے کی عادت ہے کسی کو اور کچھ کام کرنے کی عادت ہے تمام برے کاموں سے اگر چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے یہ ایک اہم مقصد ہے لیکن ہم اور آپ صرف اللہ کے حکم سے روزہ رکھتے ہیں تو تمام برے کاموں سے چھٹکارے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اُبھارنے والی کوئی چیز اور ایک مہینے تک لگاتار اس کے لیے محنت کرانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ روزہ ہے سہری کے لیے اٹھنا ہے فلاں فلاں چیز نہیں کھانا ہے شام کے وقت افطاری کرنی ہے تراوی کے لیے اٹھنا ہے آخری عشرے میں اعتقاف کرنا ہے لیلت القدر کا احتمام کرنا ہے صدقہ فطر ادا کرنی ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے بہت سارے مقاصد ہیں اس کے روزہ کا اہم مقصد یہ بھی ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے تاکہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے ہمارے گناہوں کو بخش دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچانوے فتنة الرجلی فی اہلہی ومالہی تکفروہا الصلاح والسیام والصدقہ آدمی کی آزمائش ہو رہی ہے اس کے مال میں اس کی اولاد میں اس کے پڑوس کے ساتھ نماز اس کے لیے کفارہ ہے روزہ اس کے لیے کفارہ ہے صدقہ و خیرات اس کے لیے کفارہ ہے یاد رکھئے روزے کے فائدے بے حساب ہیں جسمانی بھی فائدے ہیں روحانی بھی فائدے ہیں اور سماجی بھی فائدے ہیں میں نے جو کہا اپنی تقریر کے دوران وہ یہی کہ روزے کا اہم فائدہ یہ ہے کہ آدمی فرض چیزوں کو نبھانے والا ہو جائے ایک مہینے تک اس نے روزہ رکھا ہے گیارہ مہینے تک بھی وہ اور فرض چیزوں کو نبھائے گا نوافلوں کا احتمام کرنے والا ہو جائے اپنی روحوں کو صاف کرنے والا ہو جائے اپنے نفس امارہ کو مارے روزہ بہترین علاج ہے غور کیجئے سامنے کھانا موجود ہے لیکن کوئی نہیں کھاتا ایک منٹ پہلے بھی افتاری نہیں کر سکتے تو نفس پر قابو کرنے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے اسی طرح سماجی اعتبار سے بھی روزے کا فائدہ ہے اور سب سے اہم فائدہ ہے بھائی کی مدد کرتے ہیں روزہ ہی کی وجہ سے ہم تو صدق و خیرات بھی کرتے ہیں دعاؤں کا احتمام کرتے ہیں تو گویا کہ روزے کے بے شمار فائدے ہیں جسمانی بھی روحانی بھی سماجی بھی دینی بھی دنیاوی بھی اخروی بھی ہر نائیے سے فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اس کے فائدے سے ہمیں محضوظ ہونے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ